امام بخاری رحمہ اللہ کی یہ کتاب جس کا نام ہے الادب المفرد اس کی شرح کے دوران ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ باب نمبر گیارہ جس کا عنوان تھا باب باب نمبر بارہ جس کا عنوان تھا باب لا يستغفر لعبیه المشرک کہ انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرک والدین کے لئے اللہ سے دعائے مغفرت کیا کریں اور ہم گزشتہ ملاقات کے موقع پر اس باب کو پائے تکمیل تک پہنچا چکے تھے البتہ اسی مناسبت سے آگے اس کے بعد باب نمبر تیرہ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم فرمایا ہے تو اس کا عنوان انہوں نے رکھا ہے کہ باب یعنی انسان کے والدین اگرچہ مشرک ہی کیوں نہ ہو لیکن انسان کے لئے یہی حکم ہے دین اسلام میں کہ مشرک والدین کے ساتھ بھی ہمیشہ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے خوش اخلاقی سے پیش آیا جائے اور یہ کہ ان کی اطاعت و فرما برداری ہو ان کی خبرگیری ہو ان کی عزت ہو احترام ہو اور کسی بھی صورت میں ان کے ساتھ کوئی گستاخی اور بے عدبی کا معاملہ نہ کیا جائے تو یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ جو باب قائم فرمایا ہے کہ بر الوالد المشرک تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو باب نمبر بارہ جو گزر چکا ہے جس کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں تو وہاں اس چیز کا تذکرہ تھا کہ انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے مشرک والدین کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کیا کرے تو اب کوئی یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ مشرک ماباب کے ساتھ جب دعائے مغفرت کی اجازت نہیں ہے تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کی اور ان کی خدمت کی اجازت بھی نہیں ہے کوئی اس غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے اس لیے اس باب کے فوری بات امام بخاری نے یہ باب رکھا کہ دعا کی اجازت تو نہیں ہے لیکن باقی جو احکام ہیں یعنی ان کی خدمت اور ان کی فرما برداری وغیرہ ان کی عزت اور احترام یہ سب کچھ ضروری ہے میں باب کے ساتھ اگرچہ وہ مشرق ہی کیوں نہ ہو اور اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ حدیث درج فرمائی ہے جس کا نمبر ہے چوبیس سب سے پہلے یہ حدیث ہے اور اس کے بعد آگے اور دوسری چیزیں بھی ہیں تو یہ حدیث نمبر چوبیس اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عن سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ قال نزلت فی اربع آیات من کتاب اللہ تعالی سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی ہیں اور جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں یعنی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وہ جو انتہائی مقدس اور برگزیدہ ترین جماعت ہے اس میں سے یعنی تمام صحابہ کرام میں سے دس خوش نصیب ترین افراد کہ جنہ اس دنیا کی زندگی میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے بنفس نفیس جنت کی خوشخبری سے شاہد کام فرمایا تو اس قدر جلیل القدر یہ حضرات اور عظیم المرتبت یہ دس افراد انہی میں سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے تو یہ فرماتے ہیں کہ میرے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالی کی کتاب میں چار آیتیں نازل ہوئی ہیں میرے بارے میں کہ ان کا شان نزول جو ہے ان چار آیتوں کا کہ جس وجہ سے وہ آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ وجہ میں ہوں کہ میرے ساتھ کچھ ایسے معاملات پیش آئے کہ جن کی وجہ سے با قاعدہ قرآن کریم کی آیات نازل ہو پہلی بات کیا ہے فرماتے ہیں کہ کانت امی حلفت اللہ تأکلا ولا تشرب حتی افارق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں نے یہ قسم کھا رکھی تھی کہ وہ نہ کچھ کھائے گی نہ کچھ پیے گی یہاں تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین یعنی دین اسلام سے برگشتہ ہو جاؤں منحریف ہو جاؤں دین اسلام کو چھوڑ دوں یعنی ان کی ماں مشرک تھی آبا و اجداد کے دین پر یعنی کفر و شرک پر قائم تھی جبکہ ان کا یہ لادلا بیٹا سعد بن ابی وقاس کے جس کی عمر تھی اس وقت محص سولہ برس سولہ سال کا یہ نو عمر لڑکا ہے اور بڑی ہی پریشانی کا سامنا ہے کہ گھر سے باہر دین اسلام کا وہ ابتدائی دور اور اس وقت جو مشکلات تھی اور مشرکین مکہ کی طرف سے ایدہ رسانیوں کے وہ جو لا متناہی سلسلے چلے آ رہے تھے دین اسلام قبول کرنے والوں کے لیے تو دن بھر گھر سے باہر وہ پریشانیاں وہ مشکلات اور جب اپنے گھر لوٹتے تو ایک اور بہت بڑی پریشانی ان کی منتظر وہاں ہوتی کہ یہ دیکھتے کہ ان کی ماں کی کیفیت یہ ہے کہ بہت بری حالس ہو رہی ہے کھانا پینا چھوڑکا ہے صحت بہت متأثر ہو رہی ہے یوں قسم کھا رکھی تھی ان کی ماں نے اور یہ بہت پریشانی میں مبتلا تھے اس وجہ سے یہاں تک اللہ کی طرف سے باقاعدہ یہ آیت نازل ہوئی فرمائے کہ وَإِن جَاهَدَكَ لَا أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا کہ اے انسان اگر تمہارے ماں باب تمہیں اللہ کے ساتھ شرق پر مجبور کر رہے ہوں تب تم ان کی یہ بات نہ ماننا لیکن اس کے باوجود جہاں تک دنیا کی زندگی میں دوسرے معاملات ہیں جب تک تم ان کے ساتھ ہو دنیا کی زندگی میں جب تک وہ بقید حیات ہیں تم ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک روا رکھنا یعنی دینِ اسلام کی یہ عظمت ہے دینِ اسلام کی یہ عظمتِ شان اور یہ عظمت و رفعات ملاحظہ فرمائیے ذرا ناظرینِ کرام کہ یہ ہے اللہ کا دین اور یہ ہیں اس کی عظمتیں اور اس کی بلندیاں کہ اس قدر انسانیت کا یہ درس دیا جا رہا ہے کہ میں باق اگرچہ مشرک ہوں اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ نہ صرف یہ کہ وہ خود مشرک ہیں بلکہ اولاد کو بھی وہ مجبور کر رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کفر کرو شرک کرو تو بس ان کی یہ بات تو نہ مانو لیکن خبردار تمہیں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ اس چیز کی وجہ سے اور ان کے اس رویے کو بہانہ بناتے ہوئے تم ان کی نافرمانی شروع کر دو ان کے ساتھ بے عدبی اور گستاخی کا معاملہ روا رکھو اس کی اجازت نہیں ہے بلکہ کفر و شرک کے باوجود اور تمہیں بھی وہ کفر و شرک پر مجبور کر رہے ہیں اس کے باوجود تمہارے لیے یہی حکم برقرار ہے کہ بہرحال تم ان کے ساتھ خوش اقلاقی ان کی خدمت اور حسن سلوک اس چیز کی پیبندی ہی کرتے رہو گے تو یہ حکم جو قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی یہ اس واقعہ کی وجہ سے نازل ہوئی جو کہ سعد بن ابی وققاس رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا تھا کہ شان نزول یہ ہے اگرچہ شان نزول یہ ہے لیکن یہ حکم ظاہر ہے کہ سبھی کے لیے ہے کہ جس کسی کے ساتھ بھی یہ صورتحال پیش آئے تو ان سبھی لوگوں کے لیے یہی حکم ہے مگر وجہ یہی بات بنی کہ سعد بن ابی وققاس رضی اللہ عنہ یہ ایک بات ہو گئی اور یہ آیت ہے ناظرین کرام سورہ لقمان میں آیت نمبر پندرہ جو ابھی ہم نے تلاوت کی اور اس کے بعد دوسری وجہ یا دوسری آیت جو کہ نازل ہوئی سعد بن ابی وققاس رضی اللہ عنہ کی وجہ سے فرماتے ہیں والثانیہ دوسری بات اَنِّي كُنْتُ أَخَسْتُ سَيْفًا أَعْجَبًا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ مال غنیمت میں مجھے ایک تلوار وہاں رکھی ہوئی پسند آگئی بہت اچھی لگی مجھے اور میں نے آگے بڑھ کر وہ اٹھا لی اور میں وہ تلوار لیے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا پہنچا ظاہر ہے کہ بغیر اجازت کی خود بخود وہ تلوار اٹھا کر کوئی اپنے قبضے میں کر لے چھپا کر رکھ لے یہ تو نہیں ہو سکتا اچھی لگی ہے وہ تلوار مگر خود بخود اس پر قبضہ نہیں جمع لیا بلکہ وہ لیے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا فقلت یا رسول اللہ حبلی هذا اور میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ تلوار آپ مجھے عنایت فرما دیجئے فنزلت یسئلونک عنی الانفال تب اللہ کی طرف سے یہ آیت نازل ہوئی کہ یسئلونک عنی الانفال یعنی اے ہمارے نبی یہ لوگ یعنی یہ مسلمان آپ سے دریافت کرتے ہیں آپ سے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں یہ کیا چیز ہے کیا معاملہ ہے تو ناظرین ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ قرآن کریم کی یہ صورت جو کہ نویں سپارے میں اس کی ابتدا ہے اور پھر دسویں سپارے میں بھی یہ چلی گئی ہے وہاں اس کا اختتام یہ نام ہے یعنی نویں اور دسویں دونوں سپاروں میں یہ صورت ہے اور اس کا نام ہے صورت الانفال اور یہ نام اسی مناسبت کی وجہ سے ہے کہ اس صورت کے آغاز میں ہی انفال کے بارے میں اللہ کی طرف سے حکم نازل ہوا اور اس حکم کا تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے اس صورت کے شروع میں ہی پھر شاد یہ ہے کہ یسئلونك عن الانفال یعنی صورت یوں شروع ہو رہی ہے کہ یسئلونك عن الانفال کہ اے ہمارے نبی آپ سے پوچھتے ہیں انفال کے بارے میں قل تو آپ فرما دیجئے کیا فرما دیجئے کہ قل الانفال للہ والرسول آپ یوں فرما دیجئے کہ یہ جو انفال ہیں یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں یعنی اللہ اور رسول کی طرف سے ابھی جو حکم جو تفصیلات اس بارے میں تمہارے سامنے بیان کی جانے والی ہیں تمہیں بتائی جانے والی ہیں جو تفصیلات یہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے اسے سنو اور اس کے مطابق عمل کرو انفال کے بارے میں وہ شرع حکم اب یہ انفال کیا چیز ہے انفال کہا جاتا ہے مال غنیمت کو اور انفال نفل کی جمع ہے نفل کے لفظی معنی ہے زیادتی اضافی چیز کہ انسان نماز پڑھتا ہے فرض نماز اس کے بعد سنت ہے پھر نفل ہے نفل یعنی اضافی چیز کہ اس کا حکم نہیں دیا گیا مکلف نہیں کیا گیا وہ ضروری نہیں ہے اضافی چیز ہے کہ اگر پڑھے تو بہت اچھی بات ہے اس کے لیے خود اپنا ہی فائدہ ہے اس میں نہ پڑھے تو کوئی حرج بھی نہیں اور اسی طرح روزہ ہے اور ہر عبادت میں یہی صورت یہی کیفیت نظر آتی ہے کہ فرض اور پھر نفل یعنی اضافی چیز یہ جو جہاد ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد اس کا اصل مقصود ہے اعلائی کلمت اللہ یعربی میں اعلاء کلمت اللہ اردو میں اللہ کے دین کی سربلندی کی خاطر یہ جہاد یہ اصل مطلب ہے یہ اصل مطلوب و مقصود ہے نہ کہ مال غنیمت اور نہ کہ کشور کشائی اصل مقصود ہے اللہ کے دین کی سربلندی لیکن اس اصل مطلوب کے ساتھ اگر مال غنیمت بھی ہاتھ لگ گیا ہے اب اس سے فائدہ اٹھانا اسے حاصل کر لینا یہ بھی جائز ہے یہ منع نہیں ہے یہ جائز ہے اس کی اجازت ہے مسلمانوں کو کہ مال غنیمت پہلی بات تو یہ کہ یہ جہاد کا معاملہ ہے اس کی بہت سی شرائط ہیں اس کے بہت سے اصول و ضوابط ہیں شریعت میں یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی اٹھ کر چلتا بنے کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں یہ بہت مفصل گفتگو ہے لیکن یہ اشارہ ضروری ہے کہ اصول و ضوابط کی پابندی ضروری ہے اور جب جہاد ہو رہا ہو تو اجازت ہے تو گویا یہ چیز ایک اضافی چیز ہو گئی اصل مطلوب اللہ کے دین کی سر بلندی اس کے ساتھ ایک اضافی چیز اس وجہ سے اس کا نام یعنی مال غنیمت کا نام رکھا گیا نفل اور اس کی جماعہ انفال کہ یہ اصل مطلوب نہیں یہ اصل مقصود نہیں بلکہ یہ تو اضافی چیز ساتھ آگئی اور اسی طرح بہت سے اہل علم کے بقول گزشتہ جو امتیں تھیں یعنی گزشتہ عذیان جو کہ برحق تھے سچے دین تھے اور ان کے جو ماننے والے تھے تو اس وقت صورت حال یہ تھی کہ جہاد کے وقت اگر مال غنیمت ہاتھ آیا ہے تو اسے حاصل کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی ان کے دین میں جو کہ اس وقت وہ دین برحق تھا اجازت نہیں تھی جبکہ دین اسلام میں بطور خاص مسلمانوں کو اس امت محمدی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یعنی مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ مال غنیمت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ ان کے لیے جائز ہے حلال ہیں تو یہ ایک چونکہ اضافی چیز ہو گئی کہ گزشتہ امتوں کے لیے یہ چیز نہیں تھی اس امت کے لیے بطور خاص یہ چیز ہے تو یہ اضافی چیز ہو گئی تو نفل کے معنی اضافی چیز اور غنیمت ہے مال غنیمت ہے اضافی چیز لہذا مال غنیمت کو نفل کہا گیا اور اس کی جماعہ انفال تو مقصد یہ ہوا کہ سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری وجہ سے قرآن کریم میں جو چار آیت نازل ہوئی تو پہلی وہ آیت جو کہ ہم بیان کر چکے ہیں وہ واقعہ جس کا تعلق والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں ہے اور دوسری آیت اور یہ وجہ کہ انہوں نے تلوار لے لی تھی انہیں اچھی لگی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول یہ تلوار مجھے عنایت فرما دیجئے اور فوراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات مانتے ہوئے وہ تلوار ان کے حوالے نہیں کر دی بلکہ انتظار فرمایا یہاں تک قرآن کریم کی یہ صورت جس میں یہ جس کا نام ہے صورت والانفال اس صورت میں مال غنیمت کے بارے میں تفصیلی احکام نازل ہوئے کہ کیا احکام ہیں اور یہ مال غنیمت کس طرح تخصیم کیا جائے گا کس کو کتنا دیا جائے گا تو یہ وجہ بنی سعد بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا باقی رہے گئی مزید دو وجہیں جن کی بنا پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئیں انشاءاللہ آئند ملاقات کے موقع پر اس بارے میں گفتگو پیش کی جائے گی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين